ایک بادشاہ نے مک بھر میں کچھ عجیب سا اعلان کروایا کہ جو بھی بادشاہ کو اپنی ایسی تین خواہش بتائے جسے پوری کر کے بادشاہ کو سچی خوشی حاصل ہو اگر ایسا نہ ہوا تو اس شخص کو قید کر لیا جائے گا جبکہ جیتنے والے کو ایک ہزار سونے کی اشرفیاں انام میں دی جائیں گی گاؤں میں ایک اقلمند لکڑھارا رہتا تھا لوگوں نے اسے مقابلے کا مشورہ دیا جسے لکڑھارے نے پسند کیا بے شمار لوگوں نے کوشش کی مگر ناکام رہے ان سب کو بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا جب لکڑھارے کی باری آئی تو وہ آداب بجا لانے کے بعد بولا حضور نوالا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں اب کو اپنی تمام خواہش ایک ساتھ نہ بتوں بلکہ ایک ایک کر کے بتوں بادشاہ نے قبول کر لیا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں حضور نوالا کو ایک مہینے کے لیے قید خانے میں ڈال یہ سنتے ہی بادشاہ آگ بگولا ہو گیا لیکن چونکہ بادشاہ نے تمام درباریوں کے سامنے ودا کر چکا تھا لہٰذا دو سپاہیوں نے بادشاہ کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا چونکہ اب بادشاہ دربار میں نہیں تھا لہٰذا وزیر نے اس سے تیسری خواہش پوچھی لکڑھارے نے کہا وزیر محترم میں آپ کو اپنی تیسری خواہش ایک گھنٹے بعد بتاؤں گا وزیر اس کی بات مان گیا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد اس نے کہا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو عزت کے ساتھ قید خانے سے واپس لائے جائے قید خانے سے نکلنے کے بعد تو بادشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی وہ سمجھ گیا کہ لکڑھارا بہت ذہین ہے اس نے باقی لوگوں کو بھی رہا کر دیا اور لکڑھارے کو ایک ہزار سونے کی اشرفیوں کے علاوہ اپنا مشیر بھی بنانیا